میرے بھائیوں نماز پڑھنے کے لیے دلقت ہوگی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو بیوی کہے گی کہاں جا رہے ہو بستر سے آواز آئے گی کہاں جا رہے ہو شیطان تو سلام تارے کہاں جا رہے ہو پیروں کو دباتا ہے کمر کو دباتا ہے سروں کو دباتا ہے کہاں جا رہو آرام سوشو فجر کی وقت جو نین کا مزا ہے وہ تمہیں مزا نماز نہ مزا بلے والا نہیں ہے اس مجھے سے کیوں مسجدوں کی طرف جا رہے ہو سو جاؤ میرے بھائی جو لیکن ذرا مومن دیکھو جو جہاد کرتا ہے جو نماز ادا کرتا ہے وہ بستروں کو نہیں دیکھتا وہ اپنے بیویوں کے محبت کو نہیں دیکھتا وہ بچوں کو نہیں دیکھتا وہ اللہ کی محبت کو دیکھتا ہے اور اپنے گھر کو اپنے بستر کو چھوڑ کر کے مسجدوں کو آباد کرتا ہے مسجدوں کو آباد کرتا ہے ہماری نماز فضل گئی کوئی ٹینشن نہیں زہر کوئی ٹینشن نہیں اثر بھی چھوٹ گیا کوئی ٹینشن نہیں مغرب بھی کوئی دکت نہیں عشاء بھی کوئی بات نہیں سنیچر بھی نہیں پڑے اتوار بھی نہیں سمار نہیں منگل نہیں بدھ نہیں جمعات نہیں جمعہ کے دن ایک دن نماز پڑھ لی ہم پک کے مسلمان ہیں ہم تو کچھ ہونے والا نہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے ایک دن جمعہ کے دن نماز پڑھو گا اللہ کا وعدہ ہے ایسے مومن بڑھو ایسے مومن بنو حضرت معاویہ جیسے حضرت معاویہ کی زندگی کو دیکھو پرنیا کے مسلمانوں غور سے سنو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھو فجر کی وقت سو جاتے تحجد کی نماز پڑھ کر کے تحجد کی وقت نماز پڑھ کر سو گئے غور سے سننا وادیا کو دلوں میں بیٹھتا میرے بھائیو فجر کے وقت سوئے ہوئے شیطان آکت کے پیروں کو دبایا کمر کو دبایا سینوں کو دبایا ان کے سروں کو دبایا سو گئے حضرت معاویہ فجر کے نماز چلی گئی تحجد پڑھ کے سوئے لیکن فجر میں اٹھ نہیں پائے کر کر سو گئے اب جیسے نیند کھلی دیکھتا کیا ہے سورج نکل آیا ہے سورج نکل آیا ہے صبح ہو گئی ہے نماز نہیں پڑھی ایک مومن کیسا ہوتا دیکھیں فوراں حضرت معاویہ اٹھے اور دورے دورے سامنے گھر کے سامنے مسجد مسجد میں پہنچے وزو بنائے اور مسجد میں پہنچ کرتے نماز ادا کی فجر کے وقت جو دو رکعہ چھوٹ چکی تے وہ نماز پڑھتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا لیتے ہیں اور دعا مانگنے لگتے ہیں اور رونے لگتے ہیں گلگڑانے لگتے ہیں کئی انٹیر تک کئی گھنٹوں تک روتے ہیں کئی گھنٹوں تک دھوا کرتے رہتے ہیں معافی مانگتے ہیں ایک نماز چھوٹی ہے فجر کے وقت وہ بھی سوئے میں اگر کوئی آدمی سو گیا نماز چھوٹ گئی ہے مسئلہ بتا رہا ہوں فجر کے وقت سو گیا آزان کی آواز بھی نہیں سنی اس نے سو گیا اور جب اس کی آنکھ کھلی وہ جا کر کے وضوع بنا کر کے نماز پڑھ لے تو فجر کا جتنا سواب ہے اتنا سواب اس کو ملے گا لیکن کوئی آدمی آزان سن رہا ہے ارے پڑھیں گے نا ہونے تو صبح پڑھیں گے سو لینے تو تھوڑا آدھا گھنٹہ ہو آدھا گھنٹہ ہو وہ سو گیا تو اس کو سواب چھوڑیے اس کو گناہ ملے گا اس کو جنت نہیں اس کو جہنم ملے گا سن لو جو آزان سن لیا اور نماز نہیں پڑھا نماز نہیں پڑھا آزان سننے کے بعد اور بعد میں نماز پڑھ لیا سوستی سے آزان ہو رہے ہو رہے دو نا جماعت جاری جانے دو نا بھی پڑھیں گے کہاں میں کر لیتا ہوں بعد میں نماز پڑھتا ہوں گھر میں بیٹھا ہو فجر میں تھوڑی صبح ہونے دو تھوڑی چھنڈی لگ رہی ہے سو لے لے دو سو لے لے دو سو لے لے دو جماعت چڑھی گئی اور اس کے بعد جا کر کہ نماز پڑھتا ہے قرآن کریم کی آیت ہے کسی بابا اور کسی پیر کیوں کے جملے دیں یا قرآن کی آیت ہے فویل للمسلین جو سستی کر کے نماز ادا کرتے ہیں اس کے لئے جہنم نہیں ہے بلکہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے جہاں پہ جہاں پہ جہنمیوں کا پیپ پہنچے گا جس جگہ پہ جہنم کا پیپ پہنچے گا جہنم کے کئی پارٹ ہیں جہنم کے اندر کئی پارٹ ہیں ایک پارٹ دو پارٹ تین چار پانچ چیزار پارٹ ہے تو جانم کا سب سے نچلا پارٹ جو ہے نچلا طبقہ ہے وہ ہے بے نمازیوں کے لیے سنیے یا ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کیا کرتے ہیں ان کے لیے سب سے نچنے طبقے میں اور اس کو کیا بولتے ہیں سب سے نچنے طبقے میں فوائل المسللین سب سے نچنے طبقہ جہاں پہ جہنمی کا پیپ جو بہبکر کی انسان کا جو پیپ کہیں ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے سڑ جاتا ہے اس میں پیپ جو نکلتا ہے تو جہنم کے اندر بھی لوگوں کے پیپ نکلے نہیں اور سب سے نشنے طبقے میں وہاں پہ پہنچیں گے وہ پیپ اور اس جگہ میں جو نماز میں سستی کیا کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑتے ہیں جو نماز کے اندر کوتا ہی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس پیپ کے اندر رکھا جائے گا اور وہاں پہ گھڑو پیپ پیا کرے گی خور کرو مسلمانوں نماز کے اندر سستی کرنے بھر لو قرآن کی سائد کے اوپر کبھی خور کیوں نہیں کرتے ہو قرآن کی رایاتوں کے اوپر آج تیرے سامنے لاکھ روپے نہیں قڑور روپے رکھ دیا جائیں اور ایک کڑورہ تم سے کہا جائے پیپ پی لو ایک قڑور دے دے پیپ پی لو پی لیجے گا پیسہ رکھو اپنی جگہ جانور سمجھے ہو جانور ہر یہ پیپ پینے کی بات دور کر دو ہم سے ہم اس پیپ کو پینگر نہیں فرمایا جو نماز عطا نہیں کرتے سستی کیا کرتے آزام سن کر کی گھاو میں بیٹے رہتے فوائل المسلین فرمایا ایسے لوگوں کی یہ جہنم نہیں بلکہ جہنم کا سب سے نیچھنا طرح میں اس کو جگہ ملے گی حضرت ماں بھیا رو رہے آنکھوں زیاں سونے کام رہے نہیں کبھی نہیں آئے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دو اتنا زیادہ رو رہے عرشہ کے اندر اللہ راضی ہوا اور اللہ اتنا زیادہ خوش ہوا اتنا زیادہ خوش ہوا کہ دوسری دن جب حضرت ماں بھی اپنے بستر میں سوئے اپنے بستر میں گھراتے لے رہے آزام کی آواز آتی ہے السلام تو خیر و میرن نام آزام کی آواز آئی حضرت ماں بھی آج بھی نہیں اٹھے لیکن اچانک یا دیکھتے ایک سامنے کا اپنی آیا اور آواز لگا رہا ہے آئی ماں بھی اٹھو نماز آدھا کر لو جماعت ختم ہونے والی ہے جلدی سے جاؤ نماز پہلو نماز چھوڑ جائے گی جماعت چلی جائے گی حضرت ماں بھی اٹھے سامنے دیکھائے کاف میں موجود دنگ رہ گئے بلکل پریشان ہو گئے چوک گئے کون ہے نہ دیوار اس نے توڑی نہ دیوار کو توڑا ہے نہ اس نے دروازہ کھولا ہے نہ اس نے کھڑکی کھولی ہے یہ پندر کیسی آیا پوراں سوال کر بیٹے تم کون اور نماز کے لیے کیوں جگانے کے لیے آئے ہو جواب دیتا ہے آئیں آئیں مابیہ میں کون ہو میں یہ بتا رہا ہوں سنو جلدی سے نماز پڑھو کر نماز تو پڑھو لیکن بتاؤ تم کون ہو جواب دیتا ہے کہ میں شیطان ہوں شیطان ہاں شیطان ہو اور نماز کے لیے اٹھانے آئے ہو یہ کون سا تم کام کر رہے ہو تمہارا کام تو ہے سلانے کا جگانے کا کام کیسے کرنے لگے شیطان کہتا مابیہ آئیں مابیہ میں نے کل تمہیں سلا دیا تھا تمہیں سو گئے فجر کی نماز چلی گئی میں بڑا خوش ہوا کہ تم کو جہنم میں جانا پڑے گا جہنم کے لیے جاؤگے تم نے نماز چھوڑ دی ہے تم سے اللہ ناراض ہو جائے گا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اللہ سے اتنا ڈرنے والے ہو ایک نماز چھوٹی تمہیں اتنا رونے والے بڑھو گے اتنی زیادہ معافی ماننے والے بڑھو گے کل میں نے دیکھا کہ تم مسجد پہنچے مسجد پہنچ کر کی بزو بنایا اور بزو بنانے کے بعد تم نے نماز ادا کی اور نماز تم نے ایسی پڑھی نماز پڑھنے کے بعد تمہیں ایسا روئے اللہ کے سامنے تمہیں اتنی معافی مانگی اتنا زیادہ روئے جتنا سواب تجھے پجر کی نماز میں ملنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ تجھے سواب دھوا مانگنے اور رونے کی وجہ سے مل گیا اتنا تم جنت کے قریب چلے گئے اتنا زیادہ تم چاندر سے دور چلے گئے اے معافی یا میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں نیکیاں زیادہ ملے میرے بھائیو غور کرو پہلے کے مسلمان پہلے کے لوگ ایسے تھے ایک نماز چھوڑتی تھی تو سکون ختم ہو جاتا تھا ہماری نماز بزر زہر آسر مغرب جمرار چومہ سب ختم مہدی کچھ نہیں کر پائے گا اللہ نے وعدہ کیا ہے حکومت ہم تمہیں دیں گے بے نمازیوں کو حرام خوری کرنے والوں کو شراب پینے والے کو ٹک 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 بنانے والے کو جوا کھیلے والے کو اور اللہ کے راہ میں جہاد کو چھوڑنے والے کے اللہ تمہارے پہ طلعہ حکومت کو عزت عطا کرے گا ہر کس میں سلط اللہ علیکم ذلن فرمایا ذلت تمہارے پر نازل ہوگی اور اگلے ٹکرے کو دیکھئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ